بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت سعودی عربی کرونا ختم ہونے کے بلکل قریب ہے 95 فیصد تک کرونا ختم ہو چکا ہے جبکہ پاکستان میں بھی کرونا کے مریض کم تعداد میں ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہو گئی ہیں جبکہ اس وقت انڈیا میں کرونا اپنا اثر دکھا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک انڈیا کے لئے سعودی انٹرنیشنل فلائٹ بند ہیں جبکہ سعودی حکومت کا پاکستان کے لئے اعلامیات جاری ہوا ہے کہ پاکستان پر تمام سفری پابندیاں ختم کر دی جائیں پاکستانی جو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں انہیں صرف پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا پاکستان کے لئے تمام ویزے بھی کھول دیے گئے ہیں چاہے وہ ویزٹ ویزے ہو یا نیو ویزے ہو یا وہ ویزے جو پہلے جاری کیے جا چکے ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جن کے ویزے جاری ہوئے تھے ان کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان میں نئے سعودی ویزوں کا پروسیس شروع ہو چکا ہے کروڑا کی وجہ سے مختلف ممالک میں سعودی عرب کے سفارت خانے بند ہو چکے تھے لہٰذا سعودی سفارت خانوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا پاکستان میں بہت سے لوگوں نے نئے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا یا سعودی عرب سے حاصل کیے تھے ان کے ویزے سٹیم بھی ہو چکے تھے جن لوگوں کے ویزے سٹیم ہوئے تھے ان لوگوں کو مسئلہ تھا جبکہ جن لوگوں کے ویزے سٹیم نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ویزوں کی معیاد دو تین سال تک ہوتی ہے لیکن ان کا ویزا اگر ایکسپائر بھی ہو گیا ہے تو کمپنیاں آسانی سے ان کا ویزا تجدید کر سکتی ہے اس سلسلے میں کراچی کانسل کھانے کی جانب سے بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کراچی میں اعتماد آفیس اور دیگر جو ویزے کے آفیس ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کراچی اعتماد آفیس کی جانب سے ایک لیٹر جاری ہوا اس لیٹر میں کہا گیا ہے 28 ستمبر سے جو ویزوں کا جو پروسس ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اور سعودی عرب جانے والوں کے لیے کام شروع کر دیا جائے گا جبکہ اسلام آباد میں جو اعتماد آفیس نے ان کے لیے سعودی ایمبیسی کی جانب سے لیٹر جاری کیا گیا ان کو بھی کام شروع کرنی کا کہا گیا ہے سعودی ایمبیسی جو لیٹر جاری ہوا اس میں اعتماد آفیس کو کہا گیا کہ وزٹ ویزا اکامہ ویزا اور نیو ویزے کا پروسس شروع کر دے جو نیو ویزوں کا پروسس ہے وہ فرسٹ اکتوبر سے شروع ہوگا یہ احکامات ایجنٹوں کو سعودی ایمبیسی کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ 8 ستمبر سے اعتماد آفیس کام سٹارٹ کر دے گا سعودی ایمبیسی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اگر کسی بھی شخص کا ورک ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے یا وہ کوئی بھی ورک ویزا جو ہے کرونا سے پہلے جاری ہوا تھا ان لوگوں نے سفر نہیں کیا تھا ان سے کہا گیا ہے کہ کفیلیا کامپنی سے کینسیلیشن لیٹر لے کر آئیں پھر وہ ویزا کینسل ہو کر دوبارہ ایشو کروا دیا جائے گا یعنی یہ ویزا دوبارہ سٹرم کروانا پڑے گا سٹرم کروانے کے لیے میڈیکل بھی دوبارہ کروانا پڑے گا اعتماد میں جا کر فنگر پرنس بھی لگانے پڑیں گے اور باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی دینے پڑیں گے سعودی عرب کے لیے جو لوگ بھی میڈیکل کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ گاینکا نے سعودی عرب کے میڈیکل کے لیے اپنی ویب سائٹ کھوڑ دی ہیں نئے ویزے والے اب گاینکا کا ٹوکر نکل با سکتے ہیں جزاک اللہ